اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم بات کرتے ہیں پرپرٹیز آفی روٹیشن میٹریس لاسٹ ٹائم ہم نے ایک روٹیشن میٹریس کوارڈینیٹ سسٹم کے لیے فائنڈ کیا تھا جس میں اگر ہمارے پاس کوارڈینیٹ سسٹم ایس ہو تو اس کے جو ایکسز ہیں وہ ریلیٹ کرتا تھا وہ جو روٹیشن میٹریس تھا کہ اگر ہم اس کوارڈینیٹ سسٹم کو روٹیٹ کر لیتے ہیں میں یہاں پہ ایکس پرائیم اور اس طریقے سے یہاں پہ وائی پرائیم اینڈ اس طریقے سے زی پرائیم تو جو آفٹر روٹیشن اور بیفور روٹیشن کہ اگر ہمارے پاس ایک میریڈنگ یون ہو تو ہم بیک میں جا سکتے تھے اور یہاں پہ ہمارے پاس ظاہری بات ہے کوئی انگل تھے الفا اور اس طریقے سے آپ جانا بیٹا گیما مطلب جو ڈیفرنٹ ایکسز میں انگل ہوتے ہیں وہ الفا بیٹا گیما سے ہم ڈیفائنڈ کرتے ہیں جیسے بیسک میٹس سے ہماری پاس جو ایڈیاز ہیں پراپرٹی آفی روٹیشن میٹرکس ہم ان کی پراپرٹیز کو ذرا دیکھتے ہیں کہتے ہیں پہلے بات ہے کہ سم آف دی سکیور آف دی ڈریکشن کو سائن از ون کہ ہمارے پاس جو میوچول پرپینڈی کوڈر ایکسز کی بیچ میں جو انگل ہوگا میں اگر یہ انگل لنگ الفا ہے یہ بیٹا ہے اور یہ گیما ہے تو کاسکر الفا پلس کاسکر بیٹا کاسکر گیما ایز ایکو ٹو ون دوسری بات یہ ہے کہ ڈریکشن کو سائن بیٹوین ٹو لائنز اگر ہمارے پاس کوئی ایسی سیچویشن ہے کہ دو لائنز ہیں تو دو لائنز جیسے یہاں پہ ہمارے پاس ایک لائن ہے جیسے یہاں پہ ایک الفا بیٹا گیما ہے اور ایک اور لائن ہے جو ایکس ون پرائم ایکس ٹو پرائم ایکس تری پرائم جس کی کوارڈینیٹ ہمارے پاس ہے الفا پرائم بیٹا پرائم اینڈ گیما پرائم اور جو پہلے والا ہے اس میں الفا بیٹا گیما ہے اب ان دونوں کوارڈینیٹ سسٹم کے یعنی اس کو آپ ایس سسٹم کہہ دیں اور اس کو دوسری والے کو پرائم سسٹم کہہ دیں دونوں میں ہمارے پاس جو اینگل ڈیفرنس ہے وہ کیا ہے ٹیٹا ہے تو پھر کیا ہوگا فرسٹ ایکس آئی پرائیم ایکسز میں بھی کنسیڈر الانگ دی لائن ٹو بھی ایکس ون ایکس ٹو ایکس تری ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس ہم نے جو ایکیشن فائنڈ کی تھی لاسٹ ٹائم اس میں ہمارے پاس کیا تھا جو فرسٹ میں تھی میں لیمڈا وان وار لیمڈا وان ٹو لیمڈا وان تری ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کیا تھا لیمڈا ٹو لیمڈا ٹو لیمڈا ٹو لیمڈا ٹو تری اس طریقے ہمارے پاس تھا جو ایکس تری پرائیم کیلئے تھا وہ میں ہمارے پاس ہوتی لیمڈا ٹری وان لیمڈا ٹری ٹو اور لیمڈا ٹری تری یہ ہمارے پاس اس کے ڈیفرنٹ انٹیٹیز آ رہی ہوتی تھی کسی ایک روٹیشن میٹرسز کے اب یہاں پہ ظاہری بات ہے اس کے ایکس کوارڈینیٹ وائی کوارڈینیٹ اور زی کوارڈینیٹ کے مارے پاس ٹری ایکویشن بنے گی تو اگر ایس سسٹم مارے پاس اینگل ہے الفا بیٹا گیما اور اسی طریقے سے آفٹر روٹیشن جو روٹیشن کے بعد اینگل ہمارے پاس بنے گئے الفا پرائیم بیٹا پرائیم اینڈ گیما پرائیم روٹیشن کتنی ہے دونوں کی بیچ میں کوڈینٹ میں تھیٹا تو کہتے ہیں کہ اب کو سائن انگل ان کیلیٹ کیسے دچیں گے جب دونوں کی جو ڈیفرنس کے لیے تو دونوں کےPO کی جو ہمارے پاس بکس میں اس میں این میں ہم پروو بھی کریں گے ہمارے بکس کا ایک پرابلم بھی ہے تو یہ جو کہ یہ کوشن کیسے آتی ہے کہ اگر ہمارے پاس دو لائنز ہیں دونوں کی بیچ میں یہ انگل تھیٹا ہے پہلے کی کوارڈینیٹ سسٹم الفا بیٹا کی ایمہ ہے اور دوسرے کی الفا بیٹا کی ایمہ پرائیم ہے تو پروو کریں کہ ان کا جو ہمارے پاس کوسائن انگل آ رہا ہے وہ کیا ہے کال تھیٹا ہے تو ہم اس کو پروو بھی کریں بھی جو پروو گے آیا یا تاrum حضرت ایکس وان پرائنز ایسے میں بھی CONSIDER تھی سٹ اینٹو بی آئین ان سے ٹو اکس ٹری کوارڈینیٹ سسٹم دار در ایچن کوئی نائستہ 들عا الہمڈال Hong ر passage ڈالائم 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 questo ڈالائم ٹШ ٹلڈرکو صحیقتر پورو ب esquضت COP انٹریز وہ دہا لیمڈا ٹو ون لیمڈا ٹو ٹو لیمڈا ٹو تریز ہوتے ہیں اور پھر اگر ہم کیا کریں یہاں پہ ان کی ویڈیو سپوٹ کریں یعنی کار تیٹا کی جگہ تو کیا ہوگا کار آل فا کار آل فا کے ہمارے پاس کیا ویڈیو کی لیمڈا ون ون اور کار آل فا پرائیم ہمارے پاس ہوگی لیمڈا ٹو ون اور اس طریقے سے لیمڈا ون ٹو لیمڈا ٹو ٹو کیوں کہ ہمارے پاس دو کا پروڈکٹ فسٹ سیکنڈ اس نے فسٹ انڈ سیکنڈ تو ہم کیا کریں گے ہر ایک کے لیے اپنے اپنے انٹریزز رہیں گے کار آل فا کے لیے اپنے انٹریزز کار آل فا ہمارے پاس ایک انگل ہے جو کہ ایکس ون اور ہمارے پاس کس کی بیٹ میں آ رہا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس میں یہ ہمارے پاس جو فسٹ کوارڈینیٹ ہے جو یہ پرائیم سسٹم میں یہ ہمارے پاس ایکس ون اور ایکس ون پرائیم کی بیٹ میں انگل ہے ایکس ون اور یہ ہمارے پاس جو کوارڈینیٹ آل فا بیٹا گیما تو اس کو ہم کہیں گے لیمڈا ون ون اور اس طریقے سے کاز آف الفا پرائیم کیا ہے یہ ہمارے پاس انگل ہے بیٹوین آہ جو ہمارے پاس ایکس ٹو پرائیم ہے اور ایکس ون کی بیٹ میں اس طریقے سے لیمڈا ون ٹو یہ ہمارے پاس ایکس ون پرائیم اور ایکس ٹو کی بیچ میں ہے تو ان جنہیں جب ان کیforward کریں گے یہ انٹرچیز اس کے لئے ہیں یہ انٹرچیز اس کے لئے ہیں اور اس طریقے سے ہمارے پاس یہ کافی بیٹا ہمارے پاس اس کے لئے ہوگا اور کافی بیٹا پرائم اس کے لئے ہوگا ٹھیک ہے ہمارے پاس تو یہ لیمڈا وان تری لیمڈا ٹو تری ہم نے اندرف اینڈرپ expنے آنکرینgie اس دے انٹرچیز ایسے اے لکھ لے ہیں اب اب کیا کرتے ہیں یہ انگلز دیکھتے ہیں کینگلز is when x1 کی بیچ میں کتنے گل ہوگا x1 پرائم ڈ ex one کی بیچ میں تو اگر آپ ریکال کریں کہ ہمارے پاس ایکس ون پرائیم اور ایکس ون کی بیچ میں اور دوسری طرف تو یہ انگل یہاں پہ انہوں نے کہتے ہیں کہ بیکار دے انگل بیٹوین دے ایکس ون پرائیم ایکسر اینڈ ایکس ٹو پرائیم ایکسر اس پائی اوور ٹو یہاں پہ ہم اس کو ذرا ایک اور یہاں پہ پراپارٹیز یوز کر لیتے ہیں تاکہ یہ دیکھیں ون ون یہ ریپیٹڈ انڈیکس ہے اس کا مطلب اور کچھ نہیں ہے یہ سامٹ کر رہا ہے یہ جو ریپیٹڈ انڈیکس ہے یہ کیا ہے سمیشن کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہاں پہ بھی تری تری یہ ریپیٹڈ انڈیکس کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے سمیشن کو ٹھیک ہے جو تری تری ہے ون ون ہے یہ ون ٹو کیا ہے اس میں ون پہلا جو انڈرس ہے وہ پرائیم کا ہوتا ہے یہ ایکس ون پرائم ہے یہ کس کیلئے ہے یہ ایکس ٹو پرائم کیلئے ہے یہ کس کیلئے ہے یہ ایکس ون پرائم کیلئے ہے یہ کس کی ایکس ٹو پرائم کیلئے ہے یہ ایکس ون پرائم کیلئے اور یہ ایکس ٹو پرائم کیلئے تو لیمڈا ون کا مطلب ہے ایکس ون پرائم اور لیمڈا ٹو کا مطلب ہے ایکس ٹو پرائم یعنی انگل بیٹوین ایکس ون پرائم ایکس ٹو پرائم تو ایکس ون پرائم اور ایکس ٹو پرائم وہ تو ہمارے پاس کوارڈینٹ سیتم اگر یہاں پہ ایکس ون پرائم ہے اور یہاں پہ ایکس ٹو پرائم ہے تو ان کی بیچ میں انگل ہمارے پاس نائیٹی ہوتا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ون ٹو ہے پہلا پرائم ایک ون پرائم اور یہاں پہ ایکس ٹو پرائم تو یہ اس کی بیچ میں انگل نائیٹی ہے تو کاز آف نائیٹی کیا ہوتا ہے زیرو تو کاز آف فائنڈ کریں گی کار سیٹا کی کیس میں تو یہ زیرو کی قولاتا ہے تو آگر ہم اس کو سمیشن فار میں لکھیں کیونکہ جو ریپیٹن انڈیکس ہے وہ سام ڈوور ہوگا تو ہم اس کو سام کے فار میں بھی لکھ سکتے ہیں جیسے انہوں نے نیچے لکھا ہے اس میں یہاں پہ یہ جو ریپیٹن انڈیکس ہے اس کو سام کریں گے اور باقی جو رننگ وریابلز کو ہم لکھ رہے گے یہ ٹو ٹو یہ سام مِ آف جی لیم ڈا اون جی لیم ٹو ڈا دیکھیں ایک ہمارے پاس یہ یہاں پہ وان آ رہا ہے اور دوسرا جو ہے دوسرے کیلئے ہمارے پاس ٹو فکس ہے ایک میری ایک ٹو فکس ہے تو لیم ڈا وائن اور دوسرا جی جو ہے رننگ وریابلز میں جو سیکند یہ واہ رانی ویڈیو وہ لیہ Creation یہ جہاں پہ 2 ہو رہا ہے یہاں پہ 3 ہو رہا ہے تو یہ رننگ وریابلز سامڈور ہے اور جو دوسرا ویری ابو الفکس ہے یہاں پر won ہے یہاں پہ بھی ون ہے اور یہاں پہ بھی ون ہے تو یہاں پہ روزنیکا لیم ڈا وانج اور جو دوسری کوسائن انٹریز ہے لیم ڈا ٹو ون اس میں ٹو یہاں پہ کانسٹری ہے یہاں پہ بھی اس طرح کی pourraصتو کیا ہے کانسٹیٹ ہے اور اس طرحی سے تھرڈ میں بھی ہمارے پاس ٹو کانسٹیٹ ہے تو یہ چینچ نہیں ہو رہا ہے تو ہم اس کو نہیں ہے لیم ڈا ٹو جڈی اس ایکو ٹو جی اس کی کنسائز فارم ہے کمپیکٹ فارم ہے اس ایکو ٹو زیرو اب اگر ہم کیا کریں کہتے ایڈ ان جنرل انڈ ان جنرل سم آف جی ای ون اور ٹو ہم نہ رہے کہ ہم اس کے لیے کہ آئی جی لیمڈا آئی جی لیمڈا کے جی اس ایکو ٹو زیرو اور یہ کب کہ جب آئی ناٹ ایکو ٹو کے اگر آئی ایکو ٹو کے ہو گیا تو پھر ہمارے پاس یہ ایکو ٹو زیرو نہیں ہوگا اور پھر اس کیس میں ہمارے پاس یہ کیا ہو جائے گا ون کی ایکوڑ ہوگی وہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں because the sum of the square of the reduction cosine of line equal unity we have for the x1 prime axis in the dis تمہارے پاس لیمڈا ون ون square plus لیمڈا ہاں جی اگر اس کیس میں آئی جی کو ٹو کے ہو گیا تو پھر کیا ہو جائے گا یہاں پہ یعنی اگر میں اس میں تھوڑے بہت الابوریٹ کروں اس میں کہ یہ کیوں ون ایکوڑ کیسے آئے گا اگر یہاں پہ آئی جی کو ٹو کے مین تو یہ لیمڈا ون ون ہو جائے گا یہاں پہ بھی لیمڈا ون ون یہاں پہ بھی لیمڈا ون ون اس ایکوڑو ہو جائے گا اس کیس میں ہمارے پاس یہ جو ون اس ایکوڑو ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا لیمڈا ٹو ٹو لیمڈا ٹو ٹو یا یہ سیکنڈ انٹر ایکو نے تو لیمڈا ون ون کا سکیار پلس لیمڈا ون ٹو کا سکیار اور لیمڈا ون تری کا سکیار جو کہ ہمارے پاس کیا جائے گا ون کی ایکول آ جائے گا اگر یہ آئیز ایکو ٹو کے ہو اگر یہ آئیز ایکو ٹو کے نہیں ہیں تو پھر ہمارے پاس یہ ان دو کی بیچ میں انگل کتنا آ رہا ہے نائیٹی کا اگر یہ ایکول نہیں ہے تو ان دو کی بیچ میں نائیٹی کا انگل آ رہا ہے کیونکہ اس میں جو فرسٹ ہے وہ ریپیٹڈ ہے یہ اور جو باقی دو ہے ون اور ان ٹو یعنی جو فرسٹس کا نمبر ہے اور اس کے ٹو تو مین ایکس ون پرائم ایکس ٹو پرائم اس کی بیچ میں انگل نائیٹی ہے جب انگل نائیٹی ہے تو جو ہمارے پاس کیا ہوگا نائیٹی تو وہ تو زیرو کی کل ہوتا ہے تو جو میوچول آرتواغنل ہوتے ہیں ان کے بیچ میں ہمارے پاس جو آرتواغنل ٹرانسفرمیشن ہوتی ہے ان کے بیچ میں انگل نائیٹی کا ہوتا ہے جی تو سم آف لیمڈا ون جے سکیار ایز ایکوال ٹو اس کو اگر ہم لیکن ڈو ٹائم تو یہ میں کیا ہوگا سام آف جے لیمڈا وان جے ایڈ لیمڈا وان جے ایز ایکوال ٹو ون تو کہتا ہے کہ اگر اس میں ہم ڈیفرنٹ نوٹیشن لکھیں لیمڈا اے کی کیس میں لکھیں لیمڈا آئی جے اور اے کو کہتا ہے لیمڈا کے جے تو ایز ایکوال ٹو ون جیسے ہم نے پیچھے اس میں ڈسکس کیا ہے کہ اگر کیونکہ سام آف دی سکیار آف دی ڈریکشن کو سائن سام آف دی سکیار آف دی ڈریکشن یعنی اس کا سکیار اس کا سکیار پلس اس کا ہوت کا سکیار جب آئی ایکوال ٹو کیے کیا ہو جاتا ہے یونٹی کی کوئل ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا لیں گے اس کو ایکوال ٹو ون لکھیں گے اور اس کیس میں ہم یہاں پہ چیز ہوتی ہے کنٹریکشن کہ اگر یہ دیکھیں جے ایکوال ٹو جے آ رہا ہے آہ جے ایکوال ٹو جے ہے اور لیکن اگر جو دوسری انٹریز آئی ایکوال ٹو کیے ہو جاتا ہے تو اس کا آئی ایکوال ٹو کیے تو پھر ہم اس کو لکھتے ہیں یہاں پہ لیمڈا آئی جے لیمڈا کے جے اس کو لکھتے ہیں کرونیکل ڈیلٹا سے جو کیا ہے ٹینسر ہے اس کو کہتے ہیں کنٹریکشن کنٹریکشن آف انٹریز اس سے ہمارے پاس رینک کے کم ہو جاتا ہے یعنی جے ایکوال ٹو جے ہے اگر آئی ایکوال ٹو تو ہم کیا کر لیتے ہیں ڈراپ کر لیتے ہیں جو انٹریز ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے ہم ان کو ڈراپ کریں گے یعنی جے کو ڈراپ کرنے گے تو لے ہو جائے گا لیمڈا آئی اور لیمڈا کے ان دونوں کو ہم ایک اور نمبر سے دار کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں کرونکل ڈیلٹا اور اس کے انڈرسز ہوتے ہیں آئی اور کے اس کی پرپرٹیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آئی ایکوال ٹو کے ہوتا تو یہ ون کی ایکوال ہوتا ہے جیسے اگر آئی ایکوال ٹو کے ہوتا ہے تو یہ ون کی ایکوال ہوتا ہے اگر آئی ایکوال ٹو ناٹ کے تو یہ زیرو کی ایکوال جیسے ہم نے یہاں پہ کیا ہے اگر آئی ایکوال ٹو کے یعنی اس کا جو فرسٹ انڈرسز اور یہ جو انڈرسز ایکوال ہیں تو یہ ہمارے پاس ون کی کوئل آیا اور پریویس کیز میں جب دونوں انڈرس ایکول نہیں تھے تو زیر ایکول تو ہم اس دونوں کو کہتے ہیں کنٹریکشن آف انڈرس اگر یہ جو جے اور جے ریپیٹ ہو رہا ہے تو ہم اس کو ڈراب کوٹ چونٹ لیں گے ٹھیک ہے اس کو کونٹ نہیں کریں گے اب باقی جو ڈیفرنٹ ہے لیمڈا آئی کے لیمڈا آئی اور لیمڈا کے بچ جائے گی نہیں ایک میں ہمارے پاس لیمڈا آئی بچ جائے گا اور دوسری میں ہمارے پاس لیمڈا کے بچ جائے گا تو ان دو کیونکہ دو انڈرس ہے تو ہم اس کو ایک انڈرس س اگر آئی اینٹہ اس کے ویڈیو اس کو ہم پلاٹ کرنا چاہیں تو اس بلات کو جس طرح کوئی اس طریقے سے ہوتا ہے پلس فنکشن کہ یہ اس کی ویڈیوز وان ہوتی ہے ادھر پوائنٹ پہ ہمارے پاس کی ویڈیوز زیرو ہوتی ہے تو آئی دی کوٹو کے پیس کی ویڈیوز میکسیمم اور ادھر پوائنٹ پیس کی ویڈیوز زیرو اس کو ایک کنونکل ڈیلٹا کہتے ہیں امپلس فنکشن بھی اس کو کہتے ہیں جی اس کے بعد ایک چیز ہے ارتواغنال ٹرانسورمیشن کہ اگر ہمارے پاس ایکس ٹرانسفارم اور ایکس وان سے وائی کو ہم وائی ایکس سی بھی لیکھ سکتے ہیں عزیز کو ایکس تری سے لیکھ سکتے ہیں اور ہمارے پاس جو ڈریکشن کو سائن ہے اس کو ہم لیکھتے ہیں اے آئی جے دکوٹو کاز تیٹا وان جے اس کے ہم نے ایکسپینڈڈ جو ایکوشن ہموجینیس ایکوشن پہلے کیس میں یہ تینوں لیکی تھی اور پھر ہم نے ان دونوں کو کیا کیا تھا ان کو کمپیکٹ فارم میں لیکا تھا کہ اگر جنرل لیکھیں تو ایکس کو لیکھ سکتے ہیں ایکس آئی پرائیم اور اس کو ہم کہتے ہیں اے آئی جے ٹھیک ہے اور پھر ہم نے دوسرے اس کیلئے کیا تھا یہ ہم نے پہلے اس میں کیا تھا اب ہم ارتواگنر ٹرانسورمیشن کی اس میں ذرا بات کرتے ہیں جی تو ایکس ایک چیز سے مگریٹیوڈ کے جب بھی ٹرانسورمیشن ہوتی ہے کہ جو آپ کے پاس ویکٹر ہوتا ہے اس کی مگریٹیوڈ پہ کوئی افیکٹو نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اگر کے پیک کوڈینت سے دوسرے میرے جاتے ہیں تو ہاں جی تو کیا تھا سم آئف ایکس آئی سکھیر کہ اگر آپ ایک کوڈینت میں ایک دہاری Truman فائن کرتے ہیں اور پھر دوسری دفعہ فائن کرتے ہیں تو یہ کیا ہوگا اس کی لیند کا سکھیر تو یہ سم آف ایکس آئی سکھیر اس میں اگر آپ کے لے کے ایکس آئی پرائیم اور ایکس پرائیم اور دوسرے ہمارے پاس کوڈینت میں ایکس آئی اور ایکس آئی ہے تو کیا ہوگی یہ ایکول ہوں گے کیوں کیونکہ جو ہمارے پاس لینٹ آف ویکٹر ہوگا اس کی ویڈیوز چینج نہیں ہوں گی ہاں کہ ان کی جو نوٹیشن ہے وہ چینج ہو سکتی ہے لیکن جو مگنیٹیوڈ آف ویکٹر ہے وہ چینج نہیں ہوگا تو یہاں پہ سم آف ایکس آئی سکویر مگنیٹیوڈ کی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ایک ہمارے پاس ایکس آئی پرائیم ایزی کوٹو اے آئی ایکس جی ہے تو دوسرا ہمارے پاس ایکس آئی پرائیم یعنی سلف ملٹیپلیکیشن تو ہمارے پاس ہو جائے گا اے آئی جی اور دوسرے طرف جب دو دام ملٹیپلائی کریں یعنی ایکس آئی پرائیم ایزی کوٹو اے آئی جی ایکس جی اور اس طریقے سے ان پرائیم کیلئی بھی ہم نے ایکوشن لگی تھی تو ایکس آئی پرائم اگا کمید ایکس آئی ایکس آئی پرائیم کی ویلیو ہمارے پاس بیکس جو دوسری سلائیڈ ہے اس پر ہمارے پاس موجود ہے ایک سائی پرائیم کے ویلیو ہے اے آئی جی اے آئی اے آئی جی اینڈ ایکس جے یعنی یہ نمبر ملٹیپلائی بائی دس نمبر اور ایک سائی پرائیم دوسری کے لیے اس کی لیے ہم نے ڈیفرنس اے آئی کے اور ایکس کے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس اب یہ کہتا ہے کہ یہ اس کی ایکل کب ہوگا کب ہوگا یہ کہ اگر اے آئی جی اور اس میں جو ہمارے پاس جو پہلا ہے وہ تمہارے پاس دیکھیں ریپیٹ ہو رہا ہے آئی یہاں پہ ہے اور یہاں پہ ہے اس کو ہم کر لیں گے ڈراب جو دوسرا ہے جے اینڈ کے جے ایز ایکل ٹو کے تو جے ایکل ٹو کے پہ اس کی ویڈیوز وان ہوگی اس کو آپ سرے اس میں دیکھیں یہ ہمارے پاس کہ ہم نے ایکس آئی پرائیم اور ایکس آئی پرائیم اور ایز ایکو ٹو ایکس آئی ایکس آئی کرنا ہے کیونکہ لیند تافی ویکٹر ہمیشہ سیم رہے گی تو آپ جب پہلے کی ویڈیوز پرکنے ایکس آئی پرائیم کی اے آئی جی اے آئی جی اے آئی کے تو اگر میں اس کو اریز کروں پھر جو ہے میں اس کو تھوڑا بہت جی یہاں پہ ایک انڈریس ہے جو کہ ریپیٹ ہو رہا ہے آئی یہاں پہ اس میں بھی ہے اور آئی اس میں بھی اس کو ہم ڈراب کر لیتے ہیں جو ریپیٹڈ انڈیکس کو ہم ڈراب کر لیتے ہیں اور جے اینڈ کے تو یہ کس کی ڈیفنیشن بنتی ہے کرونیکل ڈیلٹا کی جو کہ ہم پہلے بات چاہیں کہ اگر جے ایکو ٹو کے ہے تو یہ اس کی ایکل ویڈیز وان ہوتی ہے جے ایکس آئی 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 سسٹم میں ایکول ہو جاتا ہے جی اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو روز اینڈ کالم انٹرچینج ہوتے ہیں تو لیمڈا آئی جے کو یا لیمڈا آئی جے کے جب ہم ٹرانسپورٹ جے آئی کو ٹرانسپورٹ لیں گے تو لیمڈا آئی جے اور اوپر ٹرانسپورٹ آ جائے گی یعنی انڈیسز کی جو ہمارے پاس رو اینڈ کالم کی پوزیشن انٹرچینج جاتی ہے تو لیمڈا ٹی اگر آپ اس کا دوبارہ ٹرانسپورٹ لیں گے تو پھر کیا ہوگا وہی دوبارہ آ جائے گا تو یہاں پہ کہتا ہے کہ ایکس آئی جی کو ٹو سم آف آہ لیمڈا جے آئی اینڈ ایکس جے پرائیم اور دوسرہ ہمارے پاس ہے جو ہمارے پاس ایکوشن ٹرانسپورٹ کا ہے جب ہم نے ٹرانسپورٹ لیا ہے تو لیمڈا جے آئی کس کی ایکوشن ہوگا جے آئی کی ایکوشن ہوگا تو لیمڈا جے آئی یو پر اگر ہم ٹرانسپورٹ لکھنے تو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں ٹرانسپورٹ کی ریفنیشن کرتے ہوئے ایز ایکوڈ ٹو ایکس جے پرائیم تو یہ دو ایکوشن بلکل ایکوشن ہیں یہاں پہ ہم نے صرف ٹرانسپورٹ لکھا ہے یہاں پہ ہم نے اس کو ٹرانسپورٹ کے ساتھ لکھا لیکن اس کے دونوں انڈرسز کو انٹرچینج ہیا ہے یہاں پہ جے آئی یہاں پہ آئی یہ ہے تو ایکس کی جگہ ایکس اس کی جگہ ہم کیا کہیں کہ لیمڈا ٹی پرائیم اور یہاں پہ ایکس پرائیم اور لیمڈا جو ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے لیمڈا ون ون لیمڈا ون ٹو جی تو لیمڈا یہ ہے لیمڈا کا ٹرانسپورٹ کیا ہوگا وہ بھی ہم فائنڈ کر سکتے ہیں اس کے روز اور کالوم کو انٹرچینج تو لیمڈا کی ویلیو کی جگہ لیمڈا کی ویلیو لیمڈا کی ٹرانسپورٹ کی جگہ لیمڈا کی ٹرانسپورٹ دونوں کو ملٹیپلائی کیا تو ملٹیپلیکیشن آف میٹر سے جیسے بیسکس ہے تو اس میں یہ ترما جاتی ہے ایک یہ ترما جاتی ہے ایک یہ آ جاتی ہے اور ایک یہ آ جاتی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہاں پہ یہ جو ہم نے جس کو زیرو کی اکول کیا تھا کہ جو ریپیٹڈ انڈیکس ہے اس میں ہم اس کو کیا کر لیں گے ڈراب کر لیں گے یہ والا اور یہ والا اس کو ہم کر لیں گے ڈراب اور ٹو کس کو ریپریزنٹ کرنا ہے پرائیم کو اور یہ کیا ہے ون یعنی ٹو ایکس ٹو پرائیم اور ایکس ون پرائیم ایکس ٹو پرائیم انڈ ایکس ون پرائیم انڈ کی بیچ میں انگل کیا تھا نائٹی جو کاز آف نائٹی 0 اس کی حضر میں x2 prime اور x1 prime اس کی بیچ میں انگل 90 تو قاد of 90 0 اس طریقے سے یہاں پہ جو آپ کے پاس repeated index ہوگا اس کو آپ drop کریں گے یہاں پہ 22 اس کی بیچ میں repeated index اس کو اگل لنے drop تو ایک جو ہے نا x1 جو کہ کیا پرائم کو represent کر رہا ہے اور یہ 2 ہے یہ کیا ہے x2 prime ہے x1 first indices x1 prime اور دوسرا x2 تو x1 prime x2 prime کی بیچ میں انگل 90 کا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ xyz کیا ہوتا ہے نائیٹی کی انگل پہ ہوتا ہے x1 prime x2 prime x3 prime کی بیچ میں انگل نائیٹی تو یہ 0 جائیں گے لیکن یہاں پہ lambda 1 1 یہاں پہ بھی انگل 0 کا 0 1 مطلب یہ دونوں 1 کیوں correspond کر رہے ہیں یہ term آپ کے پاس کیا ہو جائے گی یہ بھی 1 کی کوئل ہو جاتی ہے اور یہ بھی 1 کی کوئل یہ ہماری بکٹ کی problem بھی ہے جیس میں ہم 1 کی کوئل پروو بھی کہیں گے کہ اس میں یہ جو دو اس کے یہ بھی 0 کی کوئل پروو کر رہے ہیں یہ بھی 0 اور یہ بھی 1 کی کوئل ہے یہ بھی 1 کی کوئل ہے کیوں 1 کی کوئل ہے کیونکہ اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں lambda 1 1 تو دونوں سیم matrices ہے اگر آپ cause اس کا x1 اور x1 prime کا دیکھیں تو اس کے انگل 0 ہے تو cause 0 1 تو اس لیے یہاں پہ ہمارے پاس 1 لیکن اس میں یہ lambda 1 2 ہے یہ term 0 جائے گی اس میں lambda 2 1 0 جائے گی یہ والی term اور lambda 2 2 جو ہے یہ کس کی قرط ہے 1 تو ان شرٹ میں یہ کہوں گا کی lambda کو جب ہم نے lambda transpose سے multiply کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ out result جو matrix بنتا ہے وہ ایک unity matrix ہوتا ہے zero zero and one ٹھیک ہے یعنی اس میں یہ term non zero ہے اس میں یہ term non zero ہے یہ بھی 0 جائے گی اگر میں اس کو ذرا colorٹ کر دوں تو اس میں ہمارے پاس یہ یہ zero جائے گی اور ساتھ ساتھ یہ بھی zero جائے گا یہ دونوں term zero ہو رہے ہیں یہ cross term ٹھیک ہے یہ term بھی zero ہو رہے ہیں لیکن یہ جو دو term بیچ رہی ہے اس میں یہ والی یعنی اگر آپ دیکھیں یہ والی term بھی non zero ہے اور دوسری والی بھی non zero ہے تو ہمارے پاس ان دو کو multiply کرنے سے ایک identity matrix بن رہا ہے تو identity matrix یعنی جب کسی چیز کا transpose اس کے matrix سے multiply کریں اور identity کی equal آ جاتا ہے this means اس کا transport اور اس کا inverse equal ہیں تو lambda اور lambda inverse کو جب multiply کرتا ہے تو بھی identity آتا ہے اب lambda کو ہم نے lambda transpose سے multiply کیا تو پھر بھی اگر ہم previous property use کریں تو یہ کیا تھا identity equal آتا ہے تو ہم دونوں کی questions کو کیا کر لیں گے compare lambda اور lambda inverse تو اس case میں ہمارے پاس lambda تو lambda equal ہے اور lambda transpose اور lambda inverse equal ہے تو lambda transpose اور lambda inverse equal ہوں گی جو ہمارے پاس یہ coordinate transformation کی equation میں lambda transpose اور lambda inverse equal ہوں گی یعنی اگر میں کسی point پہ transformation نکالنی پہ پڑ گئے inverse نکالنا پڑ گیا تو ہم صرف transpose لیں گے اس کا inverse نہیں کریں گے اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے similarity transformation اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں similarity transformation کیا ہوتی ہے let a be consider an operator کہ ہمارے پاس ایک operator acting upon a vector f کے ایک operator a ہے جو کہ ایکٹ کرتا ہے جیسے ہمارے پاس transformation ویٹرکز ہم کسی سسٹم بھی apply کرتے ہیں ایف تو اس کو ایک new system دے دیتا ہے جی میں if the coordinate system is transform by matrix b the component of the vector g in the new system v جی اگر آپ coordinate system کو transform کرتے ہیں بھئی matrices b تو زہری بات تو b matrices multiply کریں گے ادھر بھی multiply کریں گے اور ادھر بھی multiply کریں گے تو b apply ہوگا g پہ left پہ بھی اور ادھر right پہ بھی apply ہوگا which can also be written like this اب یہ جو b a f ہے جس میں ہمارے پاس اگر یہاں پہ ہم لکھیں آہ بیچ میں insert کریں یہاں پہ اس کو ایسے لکھ رہے ہیں کہ b a ٹھیک ہے اور ساتھ جو ہے یہاں پہ جیسے انہوں لکھیں b inverse and b یہاں پہ اگر ہم one لکھ لیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا one کو ہم لکھ سکتے ہیں b inverse and b تو یہ b inverse b کس کی کل ہوتا ہے ویسے تو identity کی کل ہوتا ہے یہاں پہ اگر کچھ نہیں ہے تو identity ہے تو b inverse b اب جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو b پھر left side پہ ہمارے پاس ہے اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں separate out کر سکتے ہیں یعنی b a b inverse اور یہ کیا ہے b f کی کل ہے اور یہ کیا ہے b تو b کی کل ہے اور f کس کی کل ہے ہمارے پاس b a جی اس equation میں b b کی کل ہے اور اس کو ہم نے ایک اور matters کا نام دیا جو کے a prime ہے اور جو f ہے f ہمارے پاس کس چیز کی کل ہے f g is equal to a f تو g is equal to اگر a f کم compare کریں تو f is equal to f یہ جو باقی جی چیز ہے ایکسٹرا ایکسٹرا آ رہی ہے یہ ہمارے پاس ایک کی کل ہوگا ایک ہی یعنی یہ کس کی کل ہوگا اے کے اور b تو b کی کل ہے یعنی تو اسی جو ہمارے پاس transformation ہوتی ہے جیسے ہمارے پاس ایک new matrices بن جاتے ہیں after operating on some یعنی اس پہ اگر کوئی operation لگا دے تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں similarity transformation کہ جب آپ کوئی transform جب اپنے کوئی operation لگا دیا operation سے کیا ہوگا operation ملنا آپ نے transformation کوئی transform کیا تو اسے ایک rotation matrices ملیپلائی کریں گے تو after rotation matrices اور تو وہ آپ کو ایک نئے matrices دے دیتا ہے وہ سسٹم دوبارہ original دے دیتا ہے اور ساتھ ایک نئے matrices دے دیتا ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں similarity transformation یہ میں اگر ایک دفعہ دوبارہ یہاں پہ explain کر دوں کیونکہ یہاں پہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی اس کی پوائنٹ کی کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ جی is equal to a f ہے ہم نے اس پہ کوئی coordinate system کو transform کیا matters b تھے تو b apply b g is equal to b a f ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پہ identity کی لکھنے ون لکھنے کوئی فرق نہیں ون کو ہم ایسا بھی لکھ سکتے ہیں b inverse b اب وہ کہتا ہے کہ b تو یہ جو b ہے یہ یہ تو b کی equal ہے ٹھیک ہے اور یہ جو f ہے یہ f کی equal ہے لیکن یہ جو چیز ہے a b inverse b a b inverse یہ کس ایک 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 ہے کیوں ایک 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 ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں f f کی equal ہے اور b یہ b بیس کی equal ہے یہ جو ایکسٹر آرڈینری term ہے یہ کس چیز کی equal ہے یہ ہمارے پاس یہ a کی وجہ سے ہے یہ a کی ویلیوز ہمارے پاس یہ ہے تو یہ ایک نیو ہمارے پاس transformation matrices بن گیا اور ہمارے پاس جو original system ہے وہ بھی واپس آ گیا تو اس کو ہم کہتے ہیں similarity transformation اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے determinant of matrix ki a b is equal to a ڈاٹ b since you are unit matrix one کیونکہ ہمارے پاس unity matrix تھا تو unity matrix کا ہمارے پاس جو ہے ن Resbest community one equal ہوتا ہے اس کیس میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو دونوں matrices heir equal to be دیکھ رہے ہیں تو er momade a is equal one کیونکہ دونوں unity matrix ہیں تو دونوں equal ہوگی اس کے transport اور شید 10 matrices equal تو یہ کیا بنے گا a square is equal to one تو اگر اس میں ہم دیکھ لیں تو یہ a square is equal to is case میں one equal آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں a is equal to b اس کو آپ نے لکے a dot b since the determinant of the unit matrix is one تو a یعنی اس کا transpose اور a matrices equal تو پھر کیا ہوگا a mark square is equal to one تو یا a mark is equal to plus minus one یہ جو plus minus one ہے جو plus one والا جس کا determinant plus one ہوگا اس کو ہم کرتے ہیں proper rotation کا case ہے اور جو minus one والا case ہے وہ ہے improper rotation کا case ہے تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو different cases بنتی ہوتی ہے جی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں سکیلر product of two vectors کہ اگر آپ دو ویکٹر ہیں ان کا ڈاٹ product لکھتے ہیں a ڈاٹ b is equal to sum of a ڈا آئی ڈاٹ b آئی اب میں اس پہ میں زیادہ ٹائم نہیں کنزیم کروں گا کیوں کہ اس بیسک چیز ہے اے آئی ڈاٹ b آئی تو پھر کہتا ہے کہ اے پرائم ڈاٹ b پرائم کہ ہمارے پاس دو ویکٹر ہیں ایک ایک ہمارے پاس اے ہے دوسری ہمارے پاس b تو a ڈاٹ b پرائم کو ہم لکھیں sum of a ڈا آئی کیونکہ ہم ان دو کا ڈاٹ product تو a ڈاٹ b آئی پرائم اے آئی پرائم ہمارے پاس کیونکہ ایک rotation matrix ہوگا اے آئی پرائم اس کے coordinate کو ہم لکھیں گے lambda ij a j اور جو دوسرا b ڈا آئی پرائم ہوگا اس کو ہم لکھیں گے lambda i k and b k تو پھر کیا کریں گی جی اس میں submission کو باہر لے لیں گے اس میں جو lambda i j اور lambda i k اس کو ایک bracket کے اندر اور جو lambda j اور b k اس کو ایک bracket کے اندر اب یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ zero کب اس کو ہم کس سے کر رہے گے کہ پہلا جو i اور i اس کے جو indices ہے i اور i equal ہے یہ بنے گا canonical delta of k یعنی canonical delta of j and k تو j is equal to k پہ اس کی values one ہوگی and j not equal k پہ اس کی values zero ہو جائے گی تو اس طریقے سے اگر ہم یہ poly properties use کریں گے تو پھر ہمارے پاس یہ یعنی رہے کہ canonical delta کی فارملے کے جی اور دو contraction ہو گئے یہ کہ جو ڈسر ریپیٹ ہو رہا تھا ہم نے اس کو drop کیا ہے باقی کو لکھ دیا تو جب j is equal to k ہوگا تو اس کی values one ہوگی otherwise non zero تو پھر j is equal to k پہ values اس کی ویڈی one تو a dot b جیسے آپ لکھتے ہیں a x اور اس طریقے سے لکھتے ہیں بی ایکس ٹھیک ہے اور پھر آپ پلس a y b y یعنی اگر ڈاٹ پرادکٹ کیس میں آپ اس طریقے سے آپ کی پاس تارم آتی ہے تو جب a is equaled یہاں پہ j is equal to k ہوگا تو اس کی values one آئے گی otherwise اس کی values zero تو یہی ڈاٹ پرادکٹ کو ہم ایسے ہی ڈیفائنڈ کرتے ہیں تو rotation vieters بھی ہمارے پاس یہی چیز coordinate کی جو transformation ہے یہی بھی ہمیں ڈاٹ پرادکٹ کی یہی definition دیتی ہے اس کے بعد آپ جو position length of position vector چیک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ a ڈاٹ a دیکھنے دونوں کو multiply کریں تو x i system تو اگر آپ دونوں کی x i prime میں دیکھیں تو پھر بھی آپ کے پاس x i is equal to x i prime آئے گا ٹھیک ہے یہ vector product of two vector اس کو ہم مزید کل دیکھیں گے آج کے لیکچر میں یا انکلوٹ نہیں کرتے تو آج کے لیکچر میں یا انکلوٹ نہیں کرتے تو